اسلام علیکم دوستوں کے علیہ السلام دوستوں کو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گولڈ کے حوالے سی گولڈ کے ویکلی ٹیکنیکل لینلسز کے نیکسٹ ویک سے گولڈ بولیش ہے یا بیریش ہے اور اس کے جو میجر لیولز ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس ان کے بارے میں بات کریں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ اکٹا ایف ایکس بروکر میں نیو اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں فرسٹ والے لنک کو پریس کر کے آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے آپ اکٹا ایف ایکس بروکر میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کو اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو آپ دوسرے والے لنک کو جوائن کر لیں وہ وٹس ایپ گروپ کا لنک ہے وان ڈیلی میں اپنی سگنل ہمارا گروپ شیئر کرتا ہے جس کو آپ فائدہ جسے سگنل کو فالو کر کے آپ اچھا خسارن کر سکتے ہیں ان کی ایکوریسی سیونٹی ایٹی پلس ہے اور نیچے ٹیلیگرام کا لنک بھی ہے وہاں پر میں کچھ انڈیکیٹرز وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو ان کی فائلز بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی تو چلتے ہیں سیدھا گولڈ کی ایچ وان اور ایچ فور میں ہم ٹیکنیکل کریں گے اور یہ ویڈیو کو انیویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں ہے یہ میری خود کی ٹیکنیکل نیلسس ہے آپ بھی خود سے ٹیکنیکل سیکھیں اور خود سے کرنا ٹریڈنگ کرنی سیکھیں ایچ وان ٹائم فریم میں سب سے پہلے تو میں آپ کو لیول بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون سے لیول ایسے ہیں جو ڈرا کر لیں اپنے موبائل یا پی سی میں جس سے آپ کو کفی زیادہ بینیفیٹ ہوگا اچھا اب ایکرنڈ پرائس کی بات کی جائے تو وہ اٹھارہ سو چوون ہے اٹھارہ سو چوون اس کی ایکرنڈ پرائس ہے نیچے والا جو لیول ہے اس کا جو کہ ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہے یا سپورٹ کا کام کرے گا جو میں لیول آپ کو بتاتا ہوں آپ ان لیول کو ڈرا کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ایک پرپر لیول میں ایک اچھے خاصا ٹائم دے کہ میں ان کو دھونڈ کے لگاتا ہوں ان کی کافی پرفیکٹ ہوتے ہیں میں ان کے یہ ایسے نہیں میں نے لگا دی ہے یہ وہاں سے یہ کر دیا وہ کر دیا ٹھیک ہے یہ پرپر لیولز ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کریں آپ کو اس سے اچھا بینیفٹ ہوگا اچھا نیچے جو میں نے لگایا ہوا ہے یہ والا لیول یہ والا ییلو لائن لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سپورٹ کا کام کر رہا ہے اور اس کی جو پرائس میں نے سیٹ کی ہوئی ہے یہ اٹھارہ سو ایک ہے ٹھیک ہے ون ایٹ زیرو ون یہ ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہے اور اوپر جو میں نے ایک لیول ڈراک کیا ہوا ہے ییلو لائن کا اس کی پرائس ہے اٹھارہ سو پجتر اٹھارہ سو ایک اور اٹھارہ سو پجتر اگر اگزیکٹ پرائس کی بات کروں تو آپ نے ڈراک کرنا ہے ون ایٹ زیرو ون ڈاٹ زیرو ٹو اور اوپر والے لیول کی بات کروں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اٹھارہ سو پجتر ڈاٹ اٹھتیس ٹھیک ہے ون ایٹ سیون فائیو ڈاٹ تھری ایٹ اور تھرڈ والے لیول کی بات کروں یہ جو اوپر میں نے ڈراغ کیا ہوا ہے اس کی پرائس ہے انیس سو سات ون نائن زیرو سیون پوائنٹ فائیو تھری اب میں یہ بات کلیر کرتا ہوں کہ نیکسٹ اس کے ٹارگٹ یا کس طرح سے آپ کو ٹریڈ اس میں لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ سو فیصد نہیں ہوتا سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے سو فیصد کام نہیں کرتی اگر آپ اس کے اکارڈنگ ٹریڈنگ کریں تو آپ کو اپنے فنڈ کو مینج کر کے ٹریڈنگ کریں بھی اکوریٹ ہوتی ہیں سات تو پکی ہیں نا اچھا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ جو میں بولتا ہوں کیا فلان سگنل جیسا کہ ایک منٹ آور یہ ایک ایچ ون میں میں نے ٹرینڈ لائنڈ ڈراغ کی ہوئی ہے تو ٹرینڈ لائنڈ اصل میں ڈراغ کرتے کس طرح سے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھنا ادھر ٹرینڈ لائنڈ فرسٹ والمینڈ میں یہاں سے لگائی اور تھرڈ ڈسک نے یہاں پہ اس کو ٹچ کیا اس نیچے آئی پھر اوپر کلوز ہوئی اس کو ہم تھری نہیں بھی گنتے تو یہ کہہ لیں ون ٹو تھری یہ والا حصہ فور فائف سکس اور وہ مس کر گیا میں ٹھیک ہے اگین میں بتا دیتا ہوں آپ کو ون ارے کہاں چلا گیا اچھا یہ والا فرسٹ والا جو ہے نا یہ ایک اور دوسری بار یہاں پر تیسری بار یہاں چوتھی بار اور پانچویں بار یعنی کہ پانچ بار مارکیٹی سٹرینڈ لائنڈ کو ٹچ کر کے ری ٹیسٹ کر رہی ہے مطلب کہ اس کا وہ نیچے کروس نہیں کر رہی تو ایک اچھی ٹرینڈ لائن ہے اس کو مان سکتے ہیں اگر یہ دو تین سے تین سے منیموم تین ہو تو یہ کیاکوریٹ ہوتی ہے ٹرینڈ لائن جس کے اکارڈنگ بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور میں اب یہاں کو دکھاتا ہوں کہ سٹرینڈ لائن کے ذریعے بھی ایک اچھی خاصی سگنل بنا تھا جسے مارکیٹ میں فرائیڈ ڈے والے دن بھی اچھا خاصا اس نے بولش کی طرف موو کیا بٹ میں اس کو مسٹ کر گیا کیونکہ میں وہاں پہ اس سے پہلے ایک سٹاپ لوس ہٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میں پھر وہ دوبارہ اس میں گھسنے کی وہ نہیں کی کوشش اچھا یہاں پہ آپ چیک کریں یہ والے ٹھیک ہے مارکیٹ نے کتنا پیارا ایک سگنل دیا جیسے ہی مارکیٹ نے سگنل دیا یہاں پر تو ایک مارکیٹ کم سے کم بھی کتنے پیپس اپر گئی مارکیٹ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چیک کریں جیسے ہی یہ یہاں بھی سگنل بنا تو آپ چیک کریں 150 پیپس کے راؤنڈ باؤٹ گئی تو اگر سٹاپ لوس بھی بنتا تو وہ 70 سے 80 پیپس کا بن رہا تھا ان کے رسک تو ریوارڈ کے مطابق بھی 1 اسٹو ٹو تک وہ گئی تو یہ ایک اچھا سگنل تھا اور یہاں پہ ٹریڈ لینی چاہیے تھی اگر آپ اس کے کرتے ہیں تو کافی زیادہ اس کی اکوریسی ہوتی ہے ٹرینڈ لائن اور سپورٹ رینڈ ریزیسٹنس کو ملا کے میرا سسٹم میرا میتھڑ یہی ہے میں اس کے طریقے یا اسی سسٹم کے ذریعے سگنل دیتا ہوں خود سے بھی یہی ٹریڈنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے انیس سو سات والا اٹھارہ سو پجتر والا اور اٹھارہ سو ایک اور ستارہ سو پینسٹ والے لیول کو ڈرا کر لینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویک کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ سیلنگ میں رہے گی گولڈ کا جو اگلا ویک ہے پچیس سے انتیس تک تو کافی زیادہ چانسز ہیں مارکٹ سیلنگ میں رہے گی لیکن کنفرمیشن کہاں ہم نے لینی ہے یا ہم نے ٹریڈ کہاں کون کون سے پوائنٹ پر کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جیسے ہی مارکٹ اٹھارہ سو پجتر والے لیول تک جائے ٹچ کرے یا بریک کرے بریک کرنے کے بعد جیسا کہ اگر مارکٹ بریک کر کے اوپر کی طرف نکل جاتی ہے بہت اوقات ہو جاتا ہے کہ ایچ وان میں مارکٹ اوپر نکل جاتی ہے اور ساتھ ہی میں اگلی کینڈل جیسا کہ یہ ہے مارکٹ نیچے کی طرف آئی تو اگلی کینڈل اوپر کی طرف چلی گی ٹھیک ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن کنفرمیشن کیا ہوگی اگر تو آپ کو اس طرح سے کینڈل کوئی ملے جیسا کہ اگر تو آپ کینڈل سٹک پیٹرن کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو کافی کلیر ہو جاتا ہے کہ یہاں سمیں انٹری لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے ایک سگنل یہ ایک یہ والی کینڈل ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک سگنل بنا تھا انگلفنگ کینڈل کا تقریباً مان سکتے ہیں اس کو انگلفنگ کینڈل ہے تو ایسی مطلب کہ کینڈل سٹک پیٹرن کا اگر آپ کو کوئی ریورسل کینڈل ملے تو آپ اٹھارہ سو پجتہ سے سیلنگ کر سکتے ہیں ٹی پی کی بات کی جائے ٹارگٹ کی بات کی جائے تو آپ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر اوپر ایکزٹ ہو جائیں اپنا ٹریٹ کلوز کر لیں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں وہ آپ اٹھارہ سو چالیس پنتالیس تک لے جائیں اگر تو آپ کو اٹھارہ سو پجتہ سے کوئی بیرش کینڈل سٹک پیٹرن کے مطابق کوئی ٹریٹ ملتی ہے سیلنگ لے لیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو کوئی انویسٹ منٹ اڈوائز نہیں ہے سیلنگ لے سکتے ہیں آپ اور اٹھارہ سو چالیس سے پنتالیس والا ایریا گھر یہاں پر آپ اپنا ہاف کلوز کر لیں اگر آپ نے 0.011 کے دو آڈر لگا ہے تو یہاں پر ایک کلوز کر لیں اور پھر اٹھارہ سو تک آپ ویڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویک گولڈ کی جو مومنٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی یہ سو فیصد کلیر نہیں ہے لیکن لیول جو میں نے بتا دی اٹھارہ سو پجتہ یہاں سے سیلنگ کریں اگر بریک کر کے جاتی چلی جاتی ہے دوسری کینڈل اوپر کی طرف کلوزنگ کر جاتی ہے تو پھر اس کا پھر وہ آپ ویڈ کر سکتی ہے اگر نیچے کی طرف کلوز ہوتی ہے کوئی کیڈسٹک بیٹرن ملتا ہے ریورسل سائن ملتا ہے تو آپ ضرور سے سیلنگ کریں اٹھارہ سو چالیس پنتالیس کا گھار سے نکلیں اور پھر اگر اس کو بریک کر جاتی ہے بریک کر جاتی اس ٹرینڈ لین کو پھر دوبارہ سگنل ملے تب آپ ٹرہرہ سو تک بھی اپنا وہ لے کے آ سکتے ہیں ٹارگٹ ٹھیک ہے سٹوپ لوس جو ہوتا ہے ہمیشہ ٹرینڈ لائن کے سپورٹ اور ریزسٹنس کے مطابق آپ نے لگانا ہوتا ہے یا آپ نے جس کینڈل پر مین کے کینڈل یہاں تک ٹچ کرے ٹچ کرنے کے بعد یہاں سے کوئی سٹریڈ ملے تو بھی لو سٹوپ لوس پھر بھی آپ نے یہ نیچے کینڈل کے اوپر لگانا ہے آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس کے جو آپ نے لگایا ہوگا ایریا گھر ہوگا اس کے اوپر آپ نے چار پانچ دس بھی مین کے اس کا تھوڑا سا گولڈ کا سپورٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ہی اپنا سٹوپ لوس سٹ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا تو چلتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ